اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لصدری ویسر لأمری وحل الوقت من لسانی یفقہ قولی بروت شریف اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہ ہمارے ٹائم میں برکت ڈالے اور ہمارے سیکھنے میں برکت ڈالے کیونکہ ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے قرآن کی بھی ہے ایک قسم سے کہ اللہ تعالی کی زبان ہے کیونکہ کافی زبان ہیں ہمارے پاس لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو عربی میں نازل کیا that means کہ اللہ like this language اور as a مسلم ہمیں بھی جو ہے اس بات کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ عربی سیکھیں باقی دنیا کے جتنے بھی ہمارے سبجٹس بغیرہ ہیں اس کے ساتھ کرتے کرتے اس کو بھی ایک حصہ بنائیں اور خود جو میرا experience رہا ہے اس زبان سے کہ اس سے رستے کھلتے ہیں اس کو سیکھنے سے یہ میرا ذاتی خود experience ہے جب آپ اس کو سیکھنے لگتے ہو اور سیکھنے کے بعد apply کرتے ہیں تو ایک قسم کی رسیت یہ ذہن کو کھولتا ہے عربی زبان کو سیکھنے سے ذہن کھلتا ہے تو انشاءاللہ ہم سب کی یہی کوشش رہے گی کہ خود بھی سیکھیں اور بچوں کے ساتھ بھی اس کو جو ہے بولنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ہماری کتاب کی زبان ہے تو انشاءاللہ اب لازٹ کلاس میں اگر کوئی سٹوڈنٹ آج ہے لازٹ کلاس والے میں سے تو تری ٹاپکس ہم لوگوں نے کیے تھے کون کون سے تھے ضرورت آئیے گا گریٹنگز گریٹنگز کا تھا جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کیسے ہمارا جو بول چال ہوتا ہے حال پوچنا اور دعائے دینا ایک تو تخیہ ہو گیا دوسرا زمائر 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 میں کیا تھا کیا پڑا زمائر میں ہوا آئی آئی یو ہی شی وی تے اس میں ہم نے ڈیفرنس سے پہلی ہی سیکھا کہ جب میر کے بارے میں بات ہوتی ہے تو نورمل ورڈیوز کیا جاتا ہے اور جب بھی کسی فیمیل چاہے وہ آپ اپنے بارے میں بول رہے ہیں کوئی دوسری فیمیل ہے تو وہاں پہ تا مربوطہ کا استعمال ہوتا ہے تا مربوطہ کا مطلب ہوتا ہے گولتا جس کی کوئی آباز میں ہوتی اور جب آپ فیل کرے تو ایزا ہا کی ساونڈ نکلے گی نورملی ہمارے پاس ایک ہی تا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں تا مفتو ہے قرآن میں اور ہماری عربی لیکن عربی جب آپ سیکھنے لگتے ہیں then we need the second top which is تا مربوطہ and this is the sign of female یہ فیمیل کو شو کرتا ہے as I told you کہ اس زبان میں ہر چیز میں آپ کو مذکر معنیس ملے گا masculine اور feminine چھوٹی سی چھوٹی بات ملی یہاں پہ difference ہے اور difference میں جو اضافتی ورڈ ہے وہ بھی فیمیل کے لیے ہے مل کے لیے وہی نورمل ہے تو یہاں پہ تا مربوطہ کوئی بھی بات کرے کوئی بھی ورڈ یوز کرے کہ انا فارغ انا مشغولہ انا مریضہ انا سعیدہ کچھ بھی یوز کریں گے تو تا مربوطہ کے ساتھ پہلے پہلے میں نے یہاں پہ بھیان دیا ابھی تو ما شاء اللہ سب ہی سیکھ رہے ہیں عربی لیکن جو عرب لوگ پوچھتے تھے ہم انڈیا پاکستان والے لوگوں سے کہ انت بحرینی وہ آگے سے فیمیل بھی کہتے تھے اگر وہ پوچھے انت بحرینی تو وہ بھی ریپلائم میں یہ کہتی تھی انا بحرینی بحرینی یعنی فیمیل یوز کریے کہ بحرینی حالانکہ ہمیں اس آپشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے بارے میں بات کرے ایز ایفیمیل تو اس کا استعمال ضرور ہونا چاہیے بحرینی تو ٹھیک ہے کہ بحرینی نیشنیلٹی ہے بحرینیہ باکستانیہ مشغولہ سعیدہ فارغہ فارغ کا ورد اردو میں بھی ہے تو اگر میل ہے فارغ فیمیل ہے تو فارغہ تو اس بات کا صرف خیال رکھنا ہے کہ جب آپ سپیک کرے about yourself یا کسی اور فیمیل کے بارے میں تو you must have to take care for تامرگوتہ اور تامرگوتہ کی کوئی ساؤنٹ نہیں ہے اگر آپ تجوید میں جائے تو سورہ القاریہ کو دیکھیں وہاں تامرگوتہ بہت آتے لیکن ہم لوگ القاریہ القاریہ پھر بھی میں لکھ دیتی ہوں آئے کے لئے انا ہوتا ہے وہ دونوں یوز کریں گے میل اور فیمیل انا ٹھیک ہے کوئی بھی بات آپ کرے کہ میں جا رہی ہوں میں کھا رہی ہوں میں خوش ہو بیزی ہوں فارغ ہو اداس ہو کچھ بھی انا that is for both person لیکن جب آپ چیسی سے پوچھتے کہ آپ بیمال ہو آپ ٹھیک ہو آپ پاکستانی ہو آپ کدھر ہو تو وہاں پہ ورڈ تو سیم ہے لیکن وہاں پہ تھوڑی سی ڈیفرنس انہوں نے کی ہے کہ میل سے جب ہم پوچھتے ہیں تو انتا اور فیمیل سے انتی that means you انتی جمیلہ اگر مجھے میل سے کہنا آپ خوبصورت ہیں انتا جمیل جمال سے ہے نا جمیل کا ورڈ تو انتا جمیل جو نورمل ورڈ ہے لیکن اسی جمیل کے ساتھ میں تامر بوتہ لگاؤں گی انتی کے لئے اگر مجھے لڑکی سے کہنا موانس سے انتی جمیلہ بنتی جمیلہ اختی جمیلہ مریم جمیلہ ٹھیک ہے جی یہ ہی کے لئے ہے ہوا ہی کے لئے ہے ہی یہاں پہ بھی ہی کے لئے اب نورمل ورڈ جیسے ہوا مشغول وہ بیزی ہے ہوا فارغ وہ فارغ ہیں لیکن جب بادشی کی ہوگی تو وہاں پہ صرف تامر بوتہ کی ایڈن ہوگی جیسے ہیا مشغولہ تامر بوتہ آ اور ہیا باکستانی ہی اس پاکستانی اور ہوا باکستانی وہاں پہ تامر بوتہ نہیں آئے گا تین ٹاپکس تھے ہمارے اچھا اور اسم پڑا تھا اسم کا مطلب ہے نیم نیم بھی ہے اور ناؤن بھی ہے ناؤن بھی ہے تو کیا پڑا تھا پلیس تھوڑا ریپیٹ کریں اسم کے بارے جیسے انگلیش میں ہمارا ناؤن نیم آف پلیس تینگز آئیٹم یہاں پہ بھی سیم ہے لیکن لیکن جیسے نارمل اگر آپ کے پاس کوئی نارمل ورڈ ہے تو اس کو ہم کہیں گے اسم موزکر ٹھیک ہے لیکن کچھ ورڈ پھر عربی میں ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ تامر بوتہ استعمال ہوتی ہے جیسے ہمارا سیارہ دیکھیں تامر بوتہ ہے جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ تامر بوتہ is a sign of female وہ feminine word ہوتا ہے جی اب دیکھیں تو یہ چار اور نام جو ہیں بہت بہت ایسے آتے ہیں موزکر اسم اور ایسے آتے ہیں موانس اسم دیکھیں ایسے آتے ہیں ایسے آتے ہیں اس کی جو ہے دیفرنشیٹ کیوں کرنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ اس کو جملوں میں استعمال کروگے تو وہا پہ آپ جیسے نید جیسے اسکلن اور فیمنن اچھا جیسے شورٹ سنٹنس ہم بنائیں گے دیزز پین اب دیزز کا جو ورڈ ہے وہاں پہ بھی ہمارے لئے مسکلن اور فیمنن بتائیے اونلی دیز جو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ میل یا یہ فیمیل جو ہادہ ہے وہ ہمارا ہسٹرائل ٹھیک ہے وہ سپیکنگ میں ہادی ہو جاتا ہے ہادہ ہادہ یعنی اور ہادی وہ جو ہادہ اور ہادی ہی ہے وہ قرآن میں فسہم استعمال ہوگا سپیکنگ میں ہادہ اور ہادی ہادہ اس کو میر سپیکنگ میں ہم لوگ ڈال نہیں لگائیں گے نہیں بالکل ڈال ڈال جو ہے وہ ڈال میں تنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہادہ اور ہادی اوکی جی تو اگر آپ کہیں گے کہ یہ گھر ہے ہادہ بیت ہادہ بیت تو اور یہ سیارہ کے لئے پھر ہادہ نہیں ہوگا ہادہ سیارہ ہادی سیارہ ہادی مدرسہ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ تو آپ نے تامربوتہ دیکھ لیا لیکن جیسے ہمارے پاس ممبرز آ جاتے ہیں ام وہاں پہ تو تامربوتہ نہیں ہوگا مام کے لئے امی لیکن وہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنڈر اس فیمنن فیمیل ہے تامربوتہ نہیں ہے لیکن ہاں پہ تو ہادی امی کیونکہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ چلیے پھر آج کی ریویزن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا آج کی ریویزن ہوگا سب سے پہلے days months پھر انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو numbers day سے شروع کریں گے what is the word for a day only day yom 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 اس کی jama ayam ayam ماشاءاللہ کافی سٹرنٹس کو option two کا پتہ ہے اور جو نئے ہیں ان کو ہم بتا دے دو کو عربی میں بولتے ہے اس nine two لیکن جب دو کسی چیز کے بارے میں ہم دو کی بات کرتے ہے دو دن دو ہفتے دو مہینے دو سال کچھ بھی دو ہوگا تو وہاں پہ اس nine نہیں ہوگا جس سرا انگلیش میں two days two days تو یہ ہے تو two لیکن option two میں کبھی use نہیں ہوگا جیسے اگر سپوز آپ کہتے دو دن two days تو آپ کیسے کہیں کبھیں گے آیام نو وہ تو جمع ہے نا دو سیاد یومین یومین مہین زہر میں آتا ہے کہ two days تو اگر سیم وہی ٹرانسلیٹ کریں انگلیش والا تو اس nine یوم آ جائے گا رائے two اس nine ڈے یوم لیکن ایسا نہیں ہے speaking میں جب بھی آپ option two کے بارے میں ہمارے پاس چار قسم کی عربی ہے ایک قرآن ایک عربی ہے ایک مدینہ والی ہیں یہ سارے سٹینڈر عربی کہلاتے ہیں جو ریٹن فرم میں ہیں اور قرآن کی تو اس سے ٹوٹلی مختلف ہے کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ حرقات پر دیپنڈ کرتا حرقات آگے پیچھے ہوتے لوکل سٹائل ہے وہ تھوڑ ڈیفرن ہے اس میں بھی جب ہم جمع کی بات کریں یان یوز کریں لیکن آپ شنگ ٹو کی لئے بھی جیسے اگر آپ دیکھیں بہرین جو لوگ بہرین میں رہ رہے ہیں بہر کا مطلب ہوتا ہے سمندر ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یان رنسی بھی پتا ہوگی کہ ہماری کرنسی ہے دینار ٹھیک ہے اور بیڑی کے لئے دینار تو آپ نے کبھی بزاروں میں یا مارکٹس میں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کہتا ہے کہ اس نائن دینار نو نو بڑی یوز فور ٹو بیڑی دینار وڈ دینار یان دینار 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 ٹھیک بیٹی ہے بنت ہے ٹھیک ہے ایک بیٹی ہے لیکن آپ کہنا ہے میری دو ہے تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس نائن بنت 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 جمع بنت بنت ٹھیک ہے بنت جی یہ ڈوٹر ہوگئی دو کے لئے یان لگا یہ سپیکنگ سٹائل بتا رہے بنت اگر آپ دوسری جو ماشاءاللہ باقی سٹوڈنس کو جو باقی کلاس جو اربی گرامر تو وہاں پہ آپشن ٹو کے لئے آنی کا استعمال ہوتا ہے تو یہ اور اس میں ڈیفرنس ہے وہ اربی گرامر ہے یہ سپیکنگ ہے تو یہاں پہ آپشن ٹو کے لئے یان لگے گا اور اس کے بعد جتنے اپنے یاد رکھنی ہے کہ آپشن ٹو کے لئے یہاں لگے گا ٹھیک ہے یومین آفٹر ٹو ڈیز بعد یومین بعد یومین اور بیفور ٹو ڈیز دو دن پہلے آو گبل یومین گبل یومین اچھا اب یہ بھی بتائے کہ گبل کی سپیلنگ بتائے جی اچھے نو 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 بلہ رب تو کیوں خاف کو گاہ کیوں پڑھ رہے ہیں this is the style speaking style جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا option جیم کا کہ ان صرف ساوڈی باقی جی سی سی کنٹری میں وہ جیم اچھا یوز ہوتا فیمل کے لئے تو وہ تو جیم ہیں لیکن جب بھی ابھی اس کے شلون ہے شخ بورج کئی پھالج تو عربی میں کچھ تین اس طرح کے لیٹرز ہیں جن کے ساونڈ سپیکنگ میں چینج ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہو گیا یہ چا ایک تو یہ ہو گیا کاف not always in some situation اوکے in some situation تو گبل ٹھیک ہے ہر دن every day کل یوں کل یوں اس میں بھی خیال رہے ہیں کہ کاف کے نیچے اس طرح آپ کل بول رہے ہیں زیر ہی رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے پیش کیا کل تو کل کا مطلب ہے کھاؤ اکل سے ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن والی بھی نہ جا اس میں تولے کل واحد everyone وہ اس طرح تو حرکات تبات ہوتی ہے یہاں پہ کل کا مطلب ہوتا ہے every اور کل کا مطلب ہوتا ہے eat اگر مجھے کسی سے کہنا ہو کہ یہ کھاؤ تو so i will say کل ہاتھ کل ہاتھ eat this okay so کل is every and کل is to eat eat کھولی اس کی ایک مصال یہ بھی ہے کل واحد کیا مطلب ہوا everyone جی بلکہ اچھا اب جو نئے students only the new students آپ لوگ کو عربی میں name of the days آتے ہیں جی تھوڑے بہت آتے ہیں جی ہاں جی تھوڑے بہت نئے student میں سے پلیز اپنا نام بتائے اور اسٹار پلیز میں آئیشہ آج ہی جائیں کیا میں نے بتائے کیا بتاؤں نام دی جی جی ہسے نہ کوئی چا تو پھر ہم نہیں اگر کوئی ہسے گا تو پھر ہم ہاں یہاں کیوں سیخ رہے ایدھر class is for learning جی یومل سب یومل اتنین یومل سلاتا with meaning بتائیں گے شر یومل سب یومل سب ستردی یومل اتنین سنڈی یومل تلاتا منڈی یومل احد یومل اربا تیوزدی یومل اربا تیوزدی یومل 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 خمیس یومل خمیس تو جمع رات ہوتا ہے نا اور یومل جمع یومل جمع جمع ماشاءاللہ ریڈنگ اپنے اچھی کی لیکن ایک دن مس کرنے کی وجہ سے پھر ہو تھو جب ایک دن غلط ہو گیا نہیں آپ نے سنڈے مس کی سنڈے سنڈے اوکی سنڈے کیا ہے یومل سب یومل اربا یومل اربا یومل اربا جی 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 تو ہم نے کیسے سیکھے ہیں اس کو میمبرائز بھی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا فوکس ہے to speak یہ نہیں کس لیبس کرا کے تو میں جو ہماری توجہ ہے کہ وہ سپیک کریں تو ایک فیوری آپ نے زہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ دن سیکھے عربی میں اس سے پہلے آپ عربی کے 1 سے لے کے 5 نمبر سیکھیں 1 سے نمبر یہ یعنی must have if you want to learn name of the days in Arabic and to understand the name of the days you must have to know the first 5 Arabic numbers کس کو آتے ہیں مجھے جی پلیز جی واحد اسنین تلاتہ اربع سمسہ جی بالکل واحد واحد دن اسنین ثلاثہ اس تیوزدی پر اربع سری اربع اس فور فائف اس خمسہ خمسہ تو ہم اپنے سٹورنٹ کی کیسے سکھاتے ہیں کہ جو ہمارے دو دن ہوتے ہیں سنڈے اور تھرسڈے they are similar to the numbers وہ نمبر کی طرح پڑے جاتے ہیں نمبر how جیسے واحد ہمارا one ہے تو ہمارا پہلا جو دن ہوتا ہے ہفتے کا وہ سنڈے ہوتا ہے اس کو ہم واحد نہیں لیتے اس کو ہم اہد کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے that is اہد تو واحد اور اہد اس سے مل لیکن پھر اس کے ساتھ یہ لگانا پڑتا ہے یوم الاخت یوم ال اہد یوم ال بسٹ ہے جس طرح انگلیش نمبرز میں ہے sun day month day سب کے ساتھ day لگتا ہے یہاں پہ بھی لگتا ہے but at the first وہاں end میں لگتا ہے day یہاں پہ یوم ال first میں لگتا ہے اب fifth day دیکھتے جس طرح انگلے کہ sunday and thursday are similar تو خمسہ is five لیکن جو thursday کا دن ہے وہ خمیس ہیں تو اس میں بھی اتنا difference نہیں ہے almost the sound similar خمیس thursday so you have to say یوم ال خمیس یوم ال خمیس ٹھیک ہے تو یہ دو دن جو ہے یہ تھوڑی similar ہے اب بیچ کے جو دن ہے monday tuesday and thursday wednesday اب monday دوسرا دن ہوتا ہے تو اس نین بھی ٹو ہوتا ہے tuesday تیسرا دن ہوتا ہے اور wednesday fourth day of a week ہوتا ہے یہ same ہے same like a number the middle three days are same like a number just you have to say you have to add یوم مل اس نین کا مطلب ہے to لیکن یوم اس نین ہوگا second day which is monday same یوم اس نین یوم ثلاث یوم الاربع ٹھیک ہے ایسے آپ میں آگ کرنا پھر جو خمیس کے بعد day آتا ہے وہ common ہے ساری زبانہ میں لیکن ایک mistake ہو جاتی ہے جو ہماری asian countries ہیں وہ کہتے جمعہ 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 آہ they make a sound of آہ in جمعہ there is no aleph see there is no aleph این جمعہ 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 سیف آئین کا خیال رکھنے جمعہ نہ پڑے جمعہ یوم الجمعہ جسے اليوم we have اليوم یوم الجمعہ ٹھیک ہے اور جو ہمارا سبتھ جس طرح بتا رہی تھی کہ سبت سیٹرڈی that is totally different نہ وہ ملتا جلتا نہ وہ سیم اور یہ قرآن میں منشل ہو چکے ہے یہ دونوں نیم سبت کا سورہ بقرہ میں اور جمعہ سورہ جمعہ میں ہے سمجھا گئی یہ سیڈنٹس کو جی ابھی پڑے اس کو دیکھتے ہوئے سندے سے سٹارٹ سندے 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 آم آم اور ٹوڈی الیوم الیوم ویسے اگر آپ دیکھیں تو ال کا ویسے یوم کا مطلب ڈے ہے جس طرح ہم نے کیا ال ہم تب لگاتے ہیں جب ایک عام چیز کو خاص بناتے ہیں دہ کرنے کے لئے دہ ڈے نورمالی الیوم ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ٹوڈے اس کا میننگ آیا ٹوڈے ٹھیک ہے تو سپیکنگ کا سٹائل ٹوڈا چینج ہے الیوم ٹوڈے اب ٹومورو کیلئے کیا ہے بچر بچر اور بکرہ بکرہ ایک غدر بھی ہے لیکن غدر ہمارا جو ہے پسہ ورڈ ہے ٹھیک ہے سپیٹنگ میں نہیں لیز ہوتا اچھا اب پہل پوچھیں کل کیا تھا کل کون سا دن تھا کیسے پوچھنا ہے اے یوم کل اے یوم شنو یوم امس اے یوم بکرہ اور اے یوم بچر امس خلاص اے یوم امس یہاں پہ یہ ہے کہ کان کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے اے یوم اے یوم اے یوم اے یوم اے یوم کان امس کل کون سا دن تھا تو فر تھا کان اب آنسر کریں کل جمع رات تھا جسدی وز ثرزدی امس یوم خمیس جمال خمیس ای یوم ای 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 استعمال بھی کر سکتے ہیں اور شینو کا بھی ای یوم ای یوم شینو کامید یوم شنو یوم so today is Friday الیوم 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 ask about tomorrow what day is tomorrow شنو یوم شنو یوم شنو یوم گو برچر tomorrow is Saturday بکرا یوم السبت یوم السبت مرشااللہ مرشااللہ احسن so هذا خلص حق اليوم after yوم there is the common word week هفتا جی یا کتے هبتکو یوم السبت نو 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 عفتے کا دن نہیں week one week ایک ہفتا vous آسفو یوم آسفو نو نو باہد آسفو اس کی جمع کیا ہے آسفو أنس ju آسفو 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 اسابیہ ٹھیک ہے اسابیہ جی weeks ہفتے یعنی دو ہفتے تین ہفتے ٹھیک ہے دو نہیں دو کیلئے تو یعنی ہی رہے گا اسبوعین اسبوعین رہے گا آپ کے پاس اسبوع ہیں اسی کے ساتھ آپ نے یعنی لگا اسبوعین اس کے بعد اسابیہ ہوگا سلاسے اسابیہ اربع اسابیہ خمسے اسابیہ like this okay اسابیہ 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 ہفتے more than two okay جمع ہے جمع ہے جمع ہے جمع ہے جمع جمع ہے اسبوعین دو ہفتے دو ہفتے okay after two weeks after two weeks بعد اسبوعین before two weeks double double اسبوعین اور اس کے کیا مطلب ہے پہلے دو ہفتے پہلے ایک ہفتے دو نہیں one week اسبوع sorry before one week before one week بھی کہتے ہیں اور ہم لوگ last week بھی کہتے ہیں تو دونوں کا مطلب تو سیم ہے لیکن wording change ہے before week اور last week اب last کے لئے کیا word ہوگا آخر آخر وہ تو جب کوئی چیز آخری ہو وہ بھی ایک قسم کا last ہے yes اسبوع مادی past کے لئے جو گزرا ہوا ہوتا ہے that is مادی okay اسبوع آپ کی بات ٹھیک ہے اسبوع آخر لیکن جیسے اگر offer چل رہی ہے یا exam ہو رہے بچوں کے آپ نے کہنا کہ یہ last ہفتہ ہے تو وہ last میں فرق ہے ایک تو جو چیز گزر چکی ہے last or past ایک گزرا ہوا last ہوتا اور ایک جو بالکل آج جیسے آپ کہے this is the last week then you can say اسبوع آخر لیکن پچھلے ہفتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے that will be مادی اور کسی بھی چیز کو آپ نے کہنا ہو پچھلا لیکن آپ کہتے last appointment last exam anything you want to say last it will be مادی اسبوع مادی according to the situation آپ دیکھیں اگر کسی چیز پہ سیل ہے اور آپ کہتے کہ اسبوع آخر this is the last week تو وہ depend کرتا situation پہ آخری ہفتہ ٹھیک ہے ایک ہے بعد اسبوع کیا مطلب ہے بعد اسبوع کا ایک افتے بعد بعد ایک افتے بعد ایک افتے ویک اور ہم یہ بھی کہتے next week next next کے لئے کیا ورڈ ہے قادم اسبوع قادم قادم فسحا ہے وہ فسحا ہے آپ قرآن میں ملے گا books میں ملے گا اسبوع یائی نیکس کیا قاد نو یائی سپیکنگ میں یائی ہے ٹھیک ہے ساوڈی لوگ جائے بولتے اسبوع جائے وہ جیم بنا دیتے اس کو صرف ساوڈی میں ڈیفرنس ہے باقی صرف جی نیکس کوئی بھی چیز آپ نے نیکس بولنی ہے جیسے اپکا امتحان یائی نیکس اگزام موعد یائی نیکس اپوائنمنت کوئی بھی چیز نیکس ہوئی جیسے یائی جی یائی اپنے اپنے یوم یوم الجمع سپوز اگر مجھے کہنا انشاء اللہ نیکس فرائی سو اگر یوم الجمع یائی یوم الجمع یائی نیکس فرائی اگلا جمع یوم الجمع یائی اور جیسے ہمارا لاس فرائی کو یہ دیکھیں میں لیکھ دیتی جمع ماضی جمع ماضی لاس فرائی جس کو ہماری کلاس ری سٹارٹ ہوئی اور ایک جمع آج کا ہے اور ایک ہوگا جمع یائی نیکس جمع یائی کسی بھی چیز کو اپنے نیکس اور لاس کہنا تو ماضی اور یائی کا استعمال ہوگا لیکن یہاں بہیک بات ہے جو نوٹ کرنے والی ہے جمع is a feminine word اور ماضی یہاں پہ ماضی ہے ماضی ہے ورد جمع 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 یائی جمع ماضی ماضی یہ عربی کا رول ہے کہ دونوں خوروف سیم ہونے چاہیے جیسے اس سے پہلے میں نائنسافی تھی اب یہ انساف ہے دیکھو اگر جمع جمع بولیں جمع ماضی بولیں جمع ماضی ماضی کیوں ہوا جمع is a feminine جی جمع جمع بولیں جمع بولیں ساتردادی 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 ہماری کمی پاکٹر اگر آپ بیفور ٹو ویک کو کیا بولیں گے بیفور ٹو ویک آفتر ٹو ویک یہ میس ہو گیا مجھ سے آپ بتائیں سوچیں ٹو ویکس تو اس گوائین ہے نا بیفور لگایا اس کے ساتھ بار اس گوائین اور قبل اس گوائین گف قبل اس گوائین بیفور ٹو ویک گفر اس گوائین گفر اس گوائین جزاکر لجی ای آتن بار اس پوٹ بار اس پوٹ اربی کلسی بیفور بہت گرام را ہے نو یہا پینی ہے الحمدللہ یہاں پہ نہیں صرف وہ ڈیفرنس ہوگا لیکن ماشاءاللہ جو لوگ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ڈیفرنس ان کے لئے دیتا ہے سب کی سمجھا جاتی ہے بائی ٹائم انشاءاللہ یہ ایک question مجھے پیس یہ یہ سبتل یائی جو پڑھا ہے اور جمعتل یہ ساؤنڈ کیسے مزاکر اور مانس کے لئے بالکل سب سے پہلے تو جمعتا تو بالکل نہیں ہوگا ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا بس clarify کے لئے بول رہے ہیں اور جب بھی آپ کو option جب بھی عربی سپیکنگ میں آپ چاہے اس کو ریڈ ہی کیوں نہ کر رہے ہو کوشش کریں کہ کچھ رینڈ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کو separately جیسے جمعہ ال یائی اور ال مابی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب بھی ال کی بات ہوتی ہے ہم اس کو starting والے words سے join کر کے پڑھتے ہیں ہمیشہ this is the rule of reading ال جمعہ ال مابی کیونکہ یہ word تو silent ہے نا اس کے ساتھ تو نہیں join ہوگا تامر بھوٹا is a silent word جمعہ ال مابی ٹھیک ہے یائی تو میں پوچھ رہی یائی the same اس آئین کو ال سے ملا ہے جمعہ ال یائی جمعہ ال یائی جی تو اس کا نوٹ نوٹ کیا بتایا ابھی آپ نے کہ جہاں پر ال لگے گا وہ اس کو ہم کیسے پڑھنا ہے اس سے پہلے جو لیٹر ہے اس سے پہلے جو لیٹر ہے اس سے ملا رہا ہے بٹ یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لیٹر ہے وہ تو تامر بھوٹا ہے جس کو ہم جانتے کہ اس کی sound نہیں ہوتی then the last letter is آئین جمعہ جی اب یہاں پہ دیکھیں یہاں تو تامر بھوٹا کچھ نہیں ہے تو we have to join the to with ال جو ال کا option ہے اس سے پہلے جو بھی ورڈ ہوگا اس سے ہم ملائیں گے سب تل تل سب تل جی ال کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے پچھلے لیٹر سے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے سب تل یائی سب تل یائی سب تل یائی جمع ال یائی اور یائی وہ اس لیے یائی ہوا کہ جمع مان لستا اور یہ اس لیے یائی ہیں کہ سب تل مزکر سی جزاکر ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو لے کے اس کو next and last کر سکتے ہیں چلے ہر ہفتہ every week کل اسبوع کل اسبوع کل اسبوع ماشاءاللہ ابھی منت کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے مہینے کے لیے شہر 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 ایک مہینہ ہے اس کی جمع کیا ہے شہر 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 جی یہ آپ کا رہا شہر اور شہر میں اس کی دو جمع آتی ہے کچھ لوگ شہر بولتے ہیں کچھ لوگ اشہر بولتے ہیں سپیکنگ میں دونوں جیسے اگر آپ نے دو سے زیادہ کے لیے بولنا ہے ثلاثہ شہر اور ثلاثہ اشہر اربع شہر اربع اشہر یہ دونوں option is available you can speak any one of them دو کی باری two months شہر اربع 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 ارب شہر 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 اور لاست منتھ شہر شہر ماضی شہر ماضی اب یہاں پہ نہیں دیکھیں کہ یائی اور ماضی کو ہم را سے ملا کے پڑھ رہے ہیں الکا یہی رول ہے نا رول to read from the previsious letters رل شہ رل یائی رل ماضی this is the way to read the ال option کبھی وہ separate نہیں شہر 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 ماضی تو دو ٹو منس کو شہر پڑا تو نو 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 دو دو سی زیادہ مور دن دو مور دن دو شہر اور اسی کو دو بنانے کے لئے شہر اس کے بعد جو بھی نمبر آئے گا that will بھی شہور اور شہور شہور سیار آخر سیار سنہ 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 ہمارے پاس فسحہ کا word پڑا ہویا آم جس طرح آم نے greetings میں پڑا تھا آم لیکن لیکن speaking we don't say آم we use the word سنہ 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 سنوات 3 years 4 سنوات 5 سنوات but option 2 will not be 2 year آپ بتائیں یہ آپ سنہ 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 پہ آکے اوپن ہو چاہے گا this is the style always it will be open if you want to add something i want to add yan for making it option 2 so تام ربوتہ will be open اور جب وہ close ہوتا ہے there is no sound لیکن جب ہم اس کو open کریں گے تو open کی sound ہوگی definitely سنہ تائی سنہ 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 بوتہ کلوز تھا کو بولتے ہیں اس کی کوئن سا نہیں ہوتی لیکن وہ فیمیل کو شو کرتا ہے کہ this word is feminine ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس سال کو دو کر دیتے ہیں تو دو کو ہم یان لگا دیتے ہیں تو اب اس تام ربوتہ کے ساتھ یان لگانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ کلوز ہے تو یہاں پہ پھر اس تام ربوتہ کو ہم لوگوں نے open کر دی ہے دیکھیں کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ جائن کرنا یان تو جب کلوز تھا وہ سنا تھا تا کی آواز آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوک انشاءاللہ every year every year کل سنا کل سنا کل سنا next year سنا یای again تھوڑا سوچئے سنا یای سنا یای سنا یای یای because سنا مغمی نس اور last year یای سنا الماضی یای سنا الماضی یای سنا تام ربوتہ کیسا تو نہیں جوائن کر سکتے نا ال کو کیونکہ تاک خود ساون نہیں ہے تو پھر نون سے جوائن ہوگا سنا سنا الماضی یای جس کے باد آ جاتے ہے شہور پہ کس کو عربی میں نام آتے ہے شہور کے عربی میں یوں اسم کی جمع ہے اسم is name اسم is names اسم الشہور names of the شہور months جی اس کو آتے ہے سلولی بتاتے جائیں میں نکھتی جاؤں جی ینا یایر ینا یعنی جس جنرل you can say اول شہر السنا یعنی شہنی جنرل first first jenry of the first month of the year next month februar februar yeah februar hmm march okay okay april okay yeah before april i will let you know ke arabi zuban mein we don't have a letter p ab urdu mein hain fa which have three dots down right pa because wu urdu zuban mein pa hak pa hak pa hak pa pa hak ان کے پاس کی لٹر ہے ہی نہیں تو جب بھی وہ پاک کا استعمال کریں گے تو اس کو باو میں کنورٹ کریں گے جیسے وہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں پاکستانی پاکستانی پارکنگ کے لیے پارکنگ حالانکہ اگر آپ پارکنگ انگلیش میں جائے تو الگ بات ہے اور اسی طرح پیبسی کو بیبسی بیبسی پیزا کو بیزا بیزا they cannot speak اور ان کے بچے بھی ایسے ہیں کہ پی لیٹر سپیک نہیں کر پاتے always they convert the p into b ابھی اپریل میں بھی یہی ہے کہ آپ نے اپریل میں پاکو ہٹا کے با لگانا ہے اپریل اپریل اتنا ہی چینجز ہے اپریل میں ٹھیک ہے اپریل اپریل ٹھیک ہے اور یہ فورتھ منت آف دے ایئر ہے رابع اربع نہیں بولیں گے اربع فور ہوتا ہے رابع کا مطلب ہے فورت جس طرح انگلیش میں بھی فور اور فورت میں ڈیفرنس ہوتا ہے اربع فور ہے لیکن یہ منت رابع ہے فورت منت نیکسٹ مایو مایو اور یہ خامس منت ہے جی خامسہ نہیں کہیں گے فائف نہیں فبت نیکسٹ یونیو یونیو this is which منت جون سادس ستا تو سکسوط جیدی سادس سادس ثم اپری یونیو یولیو یولیو الكہر یولیو وش منت یولیو جلائی سابع سابع سبع سابع سابع سبع سابع 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 بعدے شنو بعد یولیو اغسطس اور خیون کسیل ساملا یلنگیل غسط غسط کسیل س stereoty. غسطس يعطفون یا سامن شہر اوف ایر طور enh سامن طور صامن سامانیا ایت سامن ایت ایتمند شنو بعد اغسطس سبتمبر اگین سبتمبر کا جو بی ہے وہ بی میں کنورت ہوگا سبتمبر سبتمبر یہ تاسع ہے تسع جو ہے وہ نائن ہے اور تاسع نائن تاسع شنو بعد سبتمبر نفس الوردو نفس الوردو عشر this is like اردو اكتوبر و بعد شنو نوفمبر 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 آخر تهر is same بالانجليزي والعربي same دسمبر 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 نوفمبر 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 تاہر واحد تاش بولتے ہیں نا اس کو واحد نہیں احدہ ہوگا اس میں تھوڑی چینجز ہے اس طرح آپ دیکھیں انگلیش میں بھی احدہ احدہ آشار ہمارے دو نمبر چینج ہیں باقی جیسے انگلیش میں ہم دیکھیں 11 12 کی سپیلنگ بچوں کو رمیمبر کروانی پڑتی ہیں باقی وہ پھر ایک فرمولا ہے کہ ہر تین فور تین سب کے ساتھ تین لگا دیتے ہیں تو اس طرح ہونا تو چاہیے تھا کہ واحد آشار لیکن ہم چینجز لاکے اس کو 11 اشر پڑتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے ہماری نمبر کی ہوگی آج کرنی تھی لیکن بس آج کی کلاس میں ہی صرف ایام الاسبور ہوا اور شہور ایام ال اسبور دو لسن ہم نے کیا اور اسما الشہور دو لسن فور ٹوڈی ٹھیک ہے جیسے یہ واحد ٹھیک ہے ہم احداشر سبحانك اللہم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنتا استغفرك و أتوب إليك جزاک اللہ و خير مع السلامة to all of you